موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان آیاب احمد آج پاکستان آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لیکن پچھلے پروگرامز کچھ جو تھے وہ سیاسی حوالے سے بڑے دیکھے گے بڑے ان پر تفسرے آئے سوشل میڈیا پر ڈسکشن ہوئی آج کا پروگرام پولٹکس سے ہٹ کر ہے آج کا پروگرام اسلامبادینز کی خاص فرمائش پر رکھا جا رہا ہے کیونکہ پچھلے تین چار دن سے دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کے اوپر دیشنل میڈیا کے اوپر بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے اور دو دن جو ہے وہ لگتار ٹرینڈ چلتا رہا ہیشٹیک ڈی سی اسلامباد اس ٹرینڈ کے حوالے سے آج ہم نے پروگرام رکھا ہے اور ٹرینڈ کا مقصد کیا تھا ٹرینڈ بنا کیوں ٹرینڈ کیسے بنا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ جو آؤٹ گوئنگ ڈی سی اسلامباد حمزہ شفکات صاحب جو ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد کے فرائض سر انجام دے رہے تھے اسلامباد کے اندر ان کا ٹرانسفر ہو گیا اور ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد جو ہیں وہ سیٹ ریپلیس کر کے نئے ڈی سی اسلامباد آگے ان کے جانے پر سوشل میڈیا پر پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے وہ کافی سیٹیزنز اور شہری جو اسلامباد کے ہیں وہ اپنی ڈیفرنٹ قسم کی پوسٹ کر رہے ہیں ان کے شکریہ ادا کر رہے ہیں اور اسلامباد کافی موسٹلی پوسٹ تو یہ دیکھی جا رہی ہے کہ اسلامبادین جو ہیں وہ ان کو بڑا مس کر رہے ہیں اور کافی سارے ان کی جو انیشیٹیوز ہیں وہ ہائلائٹ کر رہے ہیں ان کی جو پرسنل انیشیٹیوز ہیں ہم سر کے ساتھ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم ان کی جو تمام کام جو چار سالوں میں محمد حمزہ شفقات نے ازر ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کیے ان کی رپورٹ پہلے ملائزہ کریں گے تو ہمارے سکرینز پر پہلے وہ رپورٹ دیکھئے سینئر بیروکریٹ حمزہ شفقات سے ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کا کلمدان لے کر انہیں ڈپٹی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ تائنات کر دیا گیا ہے حمزہ شفقات نے دو جولائی دوہزار اٹھارہ کو ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کے طور پر چارز مبالا اور تقریباً تین سال نو ماہ تک بطور ڈی سی اسلامباد تائنات رہے اپنی تائناتی کے دوران حمزہ شفقات وفاقی شہریوں کے پسند دیدہ انتظامی افسر قرار پائے اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ حمزہ شفقات سوشل میڈیا پر کافی متحرک تھے اور شہریوں کی جانب سے ملنے والی شکایات پر فوری ایکشن بھی لیتے تھے حمزہ شفقات اسلامباد میں ہونے والی مختلف نویت کی سماجی سرگرمیوں میں بھی براہ راست شریک ہوتے رہے ہیں بطور ڈپٹی کمیشنر اسلامباد حمزہ شفقات نے گران قدر خدمات سر انجام دی اسلامباد میں قبضہ مافیا اور تجافزات مافیا کے خلاف برپور ایکشن کیا اور تقریباً پچیس ہزار کینال ارازی واگزار کروائی اسی طرح اسلامباد میں ایکسائز لینڈ اینڈ ریونیو کے نظام کو آن لائن کیا اس زیمن میں متعدد موبائل اپلیکیشنز بھی متعارف کرائی گئیں ارازی فرد ڈومیسائل گاڑی کی ریجسٹریشن ٹوکن ٹیکس کی ادائی کی سمیت دیگر اہم نوعیت کی سرویسز کو آن لائن کیا ترلائی اور بہرہ قو میں دو جدید سہولت مراقض کا قیام عمل میں لائیا اسلامباد میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر ہونے والے فراڈ کے صدباب کے لیے پاکستان کے پہلے پروپٹی ویریفیکیشن سسٹم کا اجرا کیا اسلامباد کے دہی علاقوں کے تقریباً ایک سو دس موضعات کی حدود بندیاں کی گئیں اسلامباد کیپیٹل ٹریٹری کی تمام سرویسز کی گھر تک فراہمی کی سہولت کا بھی آغاز کیا گیا چار ہزار سات سو ملین روپے سے زائد کی تین سو سیاسی سکیمیں مقمل کرائی گئیں ڈی سی آفیس میں ٹرانس جنڈر حضرات کے لیے ڈیلی ویجز پر ملازمتوں کے خصوصی مواقع پیدا کیے گئے اور اس کے علاوہ ٹیلنٹ ہنٹ کے مختلف مقابلوں کا بھی انعقاد کرایا گیا اس تمام صورتحال میں کیٹو ٹیلیویجن نے ڈی سی حمزہ شفقات کا برپور ساتھ دیا عوامی مسائل ان کے حل شہریوں کے ساتھ رابطے کے مواقع سمیت مختلف امور میں کیٹو ٹیلی ویجن حمزہ شفقات کے ساتھ پیش پیش رہا اس زیمن میں حمزہ شفقات نے بطور اڈیپٹی کمیشنر کیٹو ٹیلی ویجن کے مختلف کرنٹ افیرز کے پروگرام میں شرکت کی جہاں پر انہیں نہ صرف شہریوں کے مسائل سے اگاہ کیا گیا بلکہ ان کے صدباب کے لیے مل کر کام بھی کیا گیا یہی وجہ ہے کہ حمزہ شفقات نے بطور اڈیپٹی کمیشنر کیٹو ٹیلی ویجن کے ساتھ ایک ایم او یو بی سائن کیا جس کے تحت کیٹو ٹیلی ویجن نے ایک پروگرام عوامی کچہری کے نام سے لانچ کیا اس پروگرام میں اڈیپٹی کمیشنر حمزہ شفقات خود شرکت کرتے اور سوشل میڈیا سمیت لائیو کالز کے ذریعے شہریوں کے نہ صرف مسائل سنتے بلکہ ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات بھی جاری کرتے عوامی کچہری پروگرام نے جہاں وفاقی دارالحقومت کے شہریوں میں بے پناہ مقبولیت آصل کی وہیں اسلام آباد انتظامیہ کے لیے بھی یہ پروگرام نہائیت مفید ثابت ہوا یہی وجہ ہے کہ حمزہ شفقات نے کیٹو ٹیلی ویجن کا بطور اڈی سی اسلام آباد الویدائی دورہ کیا حمزہ شفقات نے کیٹو ٹیلی ویجن کی گران قدر خدمات کو خوبصراتے ہوئے انتظامیہ کو اعزازی شیلڈ سمیت تاریفی سنت دی ناظرین ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اب بڑھتے ہیں آگے کی جانب ان سے مزید گبشپ کریں گے کہ اسلام آباد میں ان کا ٹائم کیسا گزرا کیا ڈیفرنس انہوں نے کریئیٹ کیا کہ جس کی وجہ سے سیٹیزنز اتنے پریشان ہیں اتنے رو رہے ہیں کہ حمزہ شفقات سب شہر شوڑ کر چلے گئے ان کا ٹرانسفر ہو گیا ہے اس حوالے سے ان سے گبشپ کریں گے تو سر یہ بتائیے گا کہ کیسا لگ رہا ہے اسلام آباد چھوڑ کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے سیٹیزنز کی تو ہم بات میں بات کریں گے تینکیو ویری مچ آپ نے ایک تو بڑی زبردست ریپورٹ بنائی اور بڑا بڑا آپ نے آپ نے بڑا اچھا میرا تعرف کر آئے اسلام آباد چھوڑتے وقت ظاہری بات ہے ایک تھوڑی سی مجھے نوسٹیلجیا فیل ہو رہا ہے اور میں خود بھی تھوڑا سیڈ ہو رہا ہوں لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے اتنی عزت دیا ہے کافی ٹائم میں نے یہاں پر گزارا ہے تو ایک اسوسییشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن it is all part of the game میں نے آگے میری پرموشن کی ٹریننگ آ چکی ہوئی ہے اور آگے میں نے ٹرنیور بھی میرا پورا ہو چکا ہوا ہے تو میں نے آگے جانا ہی تھا جہاں تک بات یہ لوگوں سے تعلق کی تو یہ بات صحیح ہے اسلامباد کے لوگوں کو میں نے ایسے ہی ان کے ساتھ بہید کیا ہے جیسے یہ میری فیملی کے لوگ ہیں میں نے اپنے آپ کو ایسے نہیں رکھا کہ میں کوئی بلکل ڈی سی بن جاؤں ہوں یا کوئی بڑا جیسے ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے بتمیز لوگ ہوتے ہیں ان کی گردن میں سریعہ ہوتا ہے تو میں نے تو اپنے آپ کو جتنا جھکایا ہے ہمیلیٹی کے ساتھ ہمبل رہ کے آجزی کے ساتھ مقصد ایک ہی رکھا ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے اور لوگوں کے مسائل کا حل کیا جائے ڈیپٹک کمیسٹر کی جو جوب ہوتی ہے جو پوسٹنگ ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی محکمے اسلامباد کے اندر زلے کے لیول پر کام کر رہے ہیں ان کے اوپر جو لوگوں کی شکایات ہیں ان کا اضالہ کرے اور شکایات کے اضالے کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ عوام کے ساتھ کنیکٹ ہوں جب تک آپ کنیکٹیڈ ہی نہیں ہے تو آپ کو شکایات ہی نہیں پہنچ سکیں گی جب تک لوگوں کا آپ پر ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو آپ کو کیسے سچ بتائیں گے اور جب تک آپ لوگوں کو ایک ڈیموکراتک طریقے سے اپنے تک اپروچ نہیں دیں گے کہ ہر طبقے کا ہر گروہ کا بندہ آپ تک کرسائی رکھے اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سوشل میڈیا پر میرا آنیا جو تھا وہ اس کی وجہ یہی بنی کہ ہمارے دفاتر کے اندر تو لیس دن ٹو پرسنٹ لوگ آتے ہیں ہمارے دفتر میں تو وہ ہی آئے گا جس کے پاس ٹائم ہو کہ وہ دفتر کے باہر انتظار کر سکے پھر وہ دفتر کے ٹائم پر آ سکے تو جو لوگ آلیڈی دفاتر میں جا رہے ہیں اپنے آفیسز میں جا رہے ہیں وہ میرے دفتر میں کیسے آئیں گے چھٹی لے کے تو اگر اس دن میں دفتر میں نہ ہوا تو ان کا ٹائمز آیا ہوگا خواتین ہمارے دفاتر میں نہیں آتے بچے ہمارے دفاتر میں نہیں آتے اولڈ ایج کے سپیشل لوگ مینورٹی کمیونٹیز ٹرانس جنڈرز یہ کوئی ہمارے دفاتر میں نہیں آتا تو ان تک اپروچ کرنے کے لیے اور ان کو کیونکہ وہ پارٹ آف دی سٹیزنز آف اسلام آباد تو ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پھر ہم سوشل میڈیا پہ آئے اور پھر ایک ایسا تعلق بنا جس میں پھر کام کرنے کا مزہ بھی آیا ہے اور اب یہ ہے کہ لوگ اس کو مس بھی کر رہے ہیں اچھا یہ بتائی گا حمزہ صاحب کہ انیشیٹیوز تو بہت سارے ہیں جن پر ڈسکرشن کریں گے جو آپ کے دور میں لیے گے سب سے پہلی بات یہ کہ اس سے پہلے آپ کے چارج دینے سے پہلے ڈپٹک کمیشنر آفیس نوٹ جس اسلام بات پورے پاکستان کے اندر کہیں بھی جو ڈی سی آفیس میں ڈپٹک کمیشنر تک رسائی بڑی مشکل تھی اس کے پی اے کے پاس جانا پڑتا تھا پھر اس کے پی اے سے اس کے پاس جانا پڑتا تھا یا پھر نیچے ایڈیشنل ڈپٹک کمیشنر سے ملنا پڑتا تھا آپ کے آنے کے بعد یہ کونسپ پورے پاکستان میں روائے ہوا یا اس کے پیچھے کیا ایڈیا تھا اور چار سال ہر بندہ کسی نے یہ بات نہیں کی ہم نے ڈیجیٹل میڈیا پر چیکھی کہ ہمیں ڈی سی سب نہیں ملے ہر بندے نے کہا جی ایکسیبل تھے ہے کہ وہ ایکسیبل ہو لوگوں کو اور ایکسیبل بھی اس طرح ہو جیسے میں نے آپ بتایا کہ اس کا پرائن فنکشن ایک تو ٹھیک ہے law and order کرنا ہے جنرل administration کرنی ہے حکومت کے قوانین کی پابندی کروانی ہے لیکن سب سے بڑا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم نے شکایات کا عزالہ کرنا ہے کہ پبلک کی شکایات ہے کیا اور پبلک چاہتی کیا ہے جب تک ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہوگا تب تک ہم ہوا میں ٹلے مارتے رہیں گے اس لیے یہ میں نے تو اسی نیت کے ساتھ بہت زیادہ اپنے آپ کو اوپن کیا سوشل میڈیا پہ بھی کھلی کے چہریوں میں بھی ای کے چہریوں میں بھی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ کیا سکولز میں چلا گیا اسلامبہ چیمبرز میں بار بار ہم جاتے تھے دکانداروں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے کھلی کے چہریوں لگانا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم آپ کو ایکسیسبل کریں اور پھر ہمیں اب دیکھیں اسی وجہ سے ہمیں پتا چلا اب جو میرے جتنے بھی انیشیٹیفز آپ نے بھی رپورٹ میں بھی دکھائے ہیں سارے وہ انیشیٹیفز تھے جو مجھے عوام نے کہیں وہ کوئی میں کوئی آئنسٹائن بن کے کمرے میں بیٹھ کے نہیں میں نے سوچا بڑی کوئی میں نے سو کتابیں پڑھی ہیں میں نے انٹرنیٹ پر بڑی ریسرچ کی نہیں مجھے عوام نے خود کہا کہ سر ہمارے لیے ڈی سی آفیس بہت زیادہ دور پڑتا ہے آپ ایسا کریں کہ فسلیٹیشن سینٹر رورل ایریاز میں بنا دیں اور ہم نے واقعی دیکھا کہ ہماری بہت زیادہ پبلک ڈی سی آفیس میں آتی ہے آفیسرز بیٹھے نہیں ہوتے وہ فیلڈ میں ہوتے ہیں ان کا ٹائمز آئے ہوتا ہے تو ہم نے فسلیٹیشن سینٹر عوام نے کہا عوام نے کہا ہمیں عوام سے پولیس نے بتایا کہ سر بیکاریوں کا بہت زیادہ مسئلہ آگیا ہے کلائمٹ چینج والوں نے کہا کہ پلاسٹک بیکس کا مسئلہ بہت زیادہ آگیا ہے ہیومن رائٹس کی جتنی اسوسییشن اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سر ٹرانس جنڈرز کے لیے کچھ کریں تو اٹ واس بکاوز وی ور اوپننگ اپ تو دا پبلک اور پبلک پھر خود ہمیں بتاتی تھی آئیڈیاز دیتی تھی کہ سر یہ کریں یہ ہمارے بہت سارے مسائلہ وہ ہم کرتے گئے اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوتی گئیں اچھا حمدر صاحب سوشل میڈیا پہ ایک اور چیز پہ لوگ بڑا آپ کو جو ہے ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو مس کر رہے ہیں ایک چیز پہ وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کی ہیومر کو بڑا مس کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی وز ویری فرینڈلی نوٹ جس فرینڈلی یہ جہاں آتے تھے وہاں جوکس کرک کر کے چلے جاتے تھے وہ ان کے جوکس یاد آ رہے ہیں پھر وہ کہتے تھے کہ وہ somewhere you were dancing in a wedding اور اس شادی کی کلپس بار بار چلا رہے ہیں کہ ڈی سی اسلامباد is dancing can dance good as well he has good moves اس طرح کی چیزیں بڑی جو ہیں وہ ہیں آپ کے ہیومر کو بڑا یاد کیا جا رہے ہیں تو یہ ہیومر ابھی ڈی سی کی سیٹ کے بعد آیا ہے شروع سے آپ کے اندر ہیومر تھا ہے ہیومر میں بہت ساری پوسٹنگز پہ رہا اور مجھے بہت سارے اچھے میرے آفیسرز ملے جن کے ساتھ میں نے کام کیا ایک ہمارے سینئر آفیسر تھے ان کے ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ ویجن میں بہت زیادہ رہا جواد پاول صاحب کے ساتھ اور وہ ہمیشہ یہی ٹرین کرتے تھے کہ آفیسر کی وٹ اور ہیومر بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جس طرح کی tense اور اور چیلنجگ انوائرمنٹ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں جس طرح کہ ہمیں ڈسینز لینے پڑھتے ہیں ڈیپٹی کمیشنرز کو ڈسینز لینے سپیشلی لاو ان آرڈر میں تو اگر آپ اپنی وٹ اور ہیومر کو قائم نہیں رکھیں گے تو آپ کولیپس کر جائیں گے پھر آپ غلط فیصلے کرنا شروع کر دیں گے آپ اگر اپنے سٹاف کو ٹینس رکھیں گے اگر آپ خود اپنے وٹ پہ کابو نہیں رکھیں گے تو پھر آپ ذلہ کیسے سلائیں گے تو اس طرح سے مطلب ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جوب کی ریکوارمنٹ بھی ہے اور میں باقی ڈیپٹی کمیشنرز کو بھی ایڈوائز کرتا ہوں اور اپنے کالیگز کو بھی کہ اپنی وٹ اور ہیومر کو جانے مت دیں ہمارا یہ کوئی لڑائی نہیں ہے ہو رہی کوئی مارا پسل تو نہیں ہے ہم تو حکومت کے لئے کام کر رہے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں گے تو لوگ یاد بھی رکھیں گے تو اس ہیومر کو ہم نے پھر اس ہیومر کے اندر یہ بھی وجہ تھی دوست بھی ایسے ملے مجھے جو مجھ سے میمز بہت شیئر کرتا رہتے تھے جیسے میں ٹوٹر کے اوپر کبھی کسی کو کہا دیا چل میرا پتر تو چھٹی کر یہاں کسی کی ٹویٹ کو سب ٹویٹ کر کے کسی نے میرے بارے میں کہا کہ یہ دیکھیں یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو میں نے پھر اس کو کہا گیا ایسا ہیار میں یہ یہ بھی کر رہا ہوں اور کیا کیا کر رہا ہوں تو اس طرح کی باتیں ہماری چلتی رہتی تھیں واشنگٹن ڈی سی وہ بھی بڑی ہے اب ایک دفعہ وہ ہو گیا کہ ٹرمپ نے ٹویٹ کی لاؤ ان آرڈر اچھا اس زمانے میں اسلامباد میں بھی کیا کو پتا ہے بڑے دھرنے چل رہے تھے تو میں نے نارملی تو میرا سٹائل تھا میں یہ حد شکایت کے اوپر لکھتا ہوں نوٹڈ کہ میں نے نوٹڈ کر لیا ہے تو اس کو پہ کچھ نہ کچھ ہم کر لیں گے تو میں نے ازراح مزاگ ٹرمپ کی ٹویٹ کے اوپر لکھ دیا نوٹڈ اور اس کے اوپر لوگوں نے پھر اس کو بڑا کچھ نے انجوائی کیا اور کچھ نے تو بقاعدہ ایک آر ٹی وی چینل نے ٹی وی پہ یہ چلا دیا کہ ڈی سی اسلامباد جو ہیں وہ تو ایکسینٹرک ہو گئے ہیں ان کو پاکھل ہو چکے ہیں ان کو پتہ نہیں چل رہا اور انہوں نے ٹرمپ کو یہ کہہ دیا ہے ہاں یہ کسی نیزی چینل نے نیز رپورٹ بھی چلا دی نیز رپورٹ چلا دی اسلامباد کے ڈی سی وہ ہوش پہ ہی نہیں ہے تو وہ یہ شغل چلتا رہتا ہے this is all part of the game اچھا ایک چیز ویورز کو بتائیے گا ابھی جو کنفیوزن کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھی کہ کچھ لوگوں میں کنفیوزن ہے اس کو کلیر کیجئے گا یہ ایک انفرمیشن بھی ہے جو آپ کے باقی کلیگز ہیں یا باقی سروس کے آفیسر ہیں ان کے لیے بھی اچھی چیز ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ڈی سی ہے وہ کسی پالٹیکلی کسی پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ویورز کو یہ کلیر کیجئے گا کہ آپ لوگ کسی پالٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں آپ لوگ تو گورنمنٹ سیونٹس ہیں تو لوگ اس کو کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کسی پالٹیکل پارٹی کے بندے ہیں یا کسی پالٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں ایسا تو نہیں ہے اصل میں یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں انفارچنیٹ چیز ہے دیکھیں پاکستان کے اندر ہمارے پاکستان کے آئین نے بقاعدہ طور پر ڈیفرنشیٹ کیا ہوا ہے کہ کس ادارے کا کیا کام ہے ہمارے آئین کے اندر تین بڑے ادارے ہیں جس میں جوڈیشری ہے وہ اپنے طور پر کام کرتے ہیں ان کے لئے قانون بنا ہوا ہے پارلیمنٹ ہے ان کا کام ہے قانون بنانا اور تیسرا ہے ایگزیکٹیو ایگزیکٹیو جو ہے وہ جو بھی پارلیمنٹ کے پالیسیز ہیں لاوز ہیں ان کی وہ امپلیمنٹیشن کرتا ہے ان کا پالٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا نہ ہونا چاہیے اور اس طرح اور جتنے بھی ادارے ہیں جیسے آئی ایس کو ہو گیا اوگرا ہو گیا یا جتنی آثورٹیز ہو گئی بورڈ ہو گئے پولیس ہو گئی although یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن بائے ان لارج ان کی اپنی آفیسٹرز کی کوئی افیلیشن نہیں ہوتی ہم نے تو ہر اکومت کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے اور قائد عظم رحمت اللہ علیہ خود یہ فرمان ہے کہ گورنمنٹس کام ان گو ایٹیز سیول سرویس وچھ ایکشلی رانس دا کنٹری اور ابھی ہمیں ریسنٹلی بھی سمجھ آتا ہے کہ بے شک کہیں دفعہ ہوتا ہے کہ ملک میں حکومت نہیں ہوتی یا کیٹ ٹیکر گورنمنٹ ہوتا ہے یا کوئی انٹیرم پیریٹ چال رہا ہوتا ہے تو پھر بھی حکومت کا نظام کیسے چال رہا ہوتا ہے وہ سیول سرویس سلاتی ہے تو سیول سرویس کا کسی کے ساتھ کوئی سیاسی طور پر کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ہر دور میں انہوں نے اپنا کام کرتے رہنا ہوتا ہے کسی دور میں پھر گورنمنٹ کے اپنے منسٹرز کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس کے ساتھ کمفٹیبل ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا رائٹ ہے ایوینچلی تو ہیڈ تو وہی ہوتے ہیں پولیٹیکل ماسٹرز تو پولیٹیشنز پھر اپنے طور پر ایک ہوگا سب سے گوڈ ڈے آف فور یئرز تو آپ کو کوئی یاد پڑتا ہے کہ آپ کا ٹفیس ڈے کون سا تھا اور آپ کا سب سے اچھا دن کون سا تھا میرے خواہد سے میں بہت زیادہ ٹینس تھا جب پاک اسلامباد کے اندر تمام پارٹیز نے ایک ہی دن میں دھرنے کی کال دے دی اور ہسٹوریکلی جب بھی اس طرح کٹھے کال دے دی جائے تو لائن آرڈر کی سیچویشن ہوتی ہے لوگ لڑائیاں کرتے ہیں حملے ہو جاتے ہیں آگ لگ جاتی ہے جلاو گھراؤ اس طرح کے واقعات بہت ہوئے تو ایک تو وہ میرا دن بہت ٹینس گزرا جب تمام پارٹیز نے دھرنہ دیا ہوا تھا پھر ان دونوں ساری پارٹیز کو علید علیدہ جگہ دینا اس پر ان کو منوانا عدالتوں کے اندر جواب جمع کرانا عدالتوں سے پھر آرڈرز بھی لینا راستے میں پولیس کو لگانا ہر پارٹی کے ساتھ انگیج کرنا تو وہ کوئی بہتر گھنٹے تھے جس میں ہم سو نہیں سکے نون سٹاپ میں اور میرے اسسٹنٹ کمیسٹرز انگیج رہے ہیں میرے خال سے وہ میرا ٹافیس ٹائم تھا اور سب سے اچھا ٹائم میرے خال سے وہ تھا جب مجھے کرونا ہو گیا اور میں گھر میں بیٹھ گیا اور مجھے ٹائم ملا کہ میں نیٹ فلکس پہ کچھ دیکھ سکوں ٹھیک ہے اچھا حمضہ صاحب بتائیے گا کہ آئی سیٹی سروسز ایڈ دور سٹیپ یہ آپ کا انیشیٹیف تھا جو کہ پورے پاکستان میں بڑا ہیٹ ہوا ڈیجیٹل میڈیا کی کمپلینٹ ریڈریسل سیکنڈ انیشیٹیف جو کہ سب کپی کر رہے ہیں نوٹ جس ڈی سیز بلکہ ہائر اتھارٹیز پہ بھی اس کو چیف سیکیٹری آفیسز کپی کرنا شروع ہو گئے ہیں اس کو سی ایم آفیسز کپی کرنا شروع ہو گئے ہیں آج سے چار سال پہلے یہ انیشیٹیف شروع ہوا تو آئی سیٹی سروسز ایڈ دور سٹیپ یہ کیا انیشیٹیف تھا آپ کا اور یہ اس کے پیچے برین کیا تھا مصل میں آئی سیٹی سروسز دور سٹیپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ہمارے دفتر نہ آنا پڑے ہم لوگوں کے دفتر میں پہنچیں اور اس کا موڈل بھی ہم نے یہ بنایا کہ صرف تھوڑے سے پیسے لیتے تھے اور اس طرح کی سروسز گاڑی کی ٹرانسفر گاڑی کی ریجسٹریشن پروپٹی کی ٹرانسفر اٹورنی کی ریجسٹریشن یا کوئی اور اس طرح کی کام ہے کہ اگر آپ کو سرکاری ریٹ کے اوپر سرکاری اشیاء چاہیے اپنے گھر کے اندر تو اب وہ ہم آپ کے گھر پر پروائیڈ کرتے ہیں اس کے پیچھے مقصد تو یہی تھا کہ پوری دنیا کے اندر دنیا کے پاکستان کے اندر بھی جو بیسٹ سروسز ہیں مطلب وہ لوگ آپ کے گھروں پہ آ کے ڈیلیور کر دیتے ہیں نادرہ آپ کو پتا ہے کہ گھروں کے اندر اور یہ ہمارا انیشیٹیو بھی نادرہ کے ساتھ مل کے تھا تو جب اس طرح کی انیشیٹیوز ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا مقصد یہی تھا کہ لوگ جب ہمارے دفتروں میں آتے ہیں پانچ پنس گھنٹے ویٹ کرتے ہیں ٹائمز آیا کرتے ہیں آفسرز کی میٹنگز پہ بلالیا جاتا ہے آفسرز کو لا ان آرڈر کے لیے فیلڈ میں بھیج دیا جاتا ہے یا کوئی اور فیلڈ کے کام ہوتے ہیں تو پھر پیچھے لوگوں کا ٹائمز آیا نہ ہو اور آن دی ایدر ہینڈ اس کو سسٹینیبل بنا لے کے لیے کچھ پیسوں پہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے نمبر پہ کال کریں ہمارا جو نمبر ہے لینڈ لائن کا اس پہ کال کریں بک کریں اس ٹائم پر آ کے ٹیم ہمارے آئے گی ان کو ویٹ نہ کرنا پڑے ٹاؤٹ کے ہتے نہ چڑیں بلکہ ہم خود ان کے گھر جا کے ان کا کام کر رہے ہوں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ایڈمنیسٹریٹیف سروس کے آفسر محمد حمزہ شفکات فارمر ڈی سی اسلام آباد ابھی ہم ان سے مزید باتیں کریں گے ہم لیتے ہیں ہم پہ ایک شورٹ پریک ہمارے ساتھ رہی گا ہم واپس آتے ہیں تینک یو ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے محمد حمزہ شفکات صاحب سے جو فارمر ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد تھے اور ان کی انیشیٹیفز ڈسکس کر رہے تھے کیسے انہوں نے ہر چیز آپ کے دور سٹیپ کے اوپر لائی سٹیزنز ان کو کیا پیغامات دے رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر اور اسی طرح مزید انیشیٹیفز سے بھی ہم سے ڈسکس کریں گے حمزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ہر چھے آٹھ مہینے بعد ایک ٹویٹ کرتے ہوتے ہیں انسٹا بک پوست لگاتے ہوتے ہیں کہ I am married and I have two kids What is the reason behind this? اس کی ریزن جو میرے گھر کے اندر کمیشنر بیٹھی ہوئی ہے میرے والد صاحب کیونکہ پولیس افسر تھے تو وہ صاحب ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ ایس پی ہیں تو آپ کی جو ایس ایس پی ہیں وہ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اب جس طرح میں ڈی سی ہوں تو سب کہتے ہیں کہ آپ ڈی سی ہیں تو آپ کی کمیشنر جو ہے وہ گھر میں بھی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیونکہ سب بچے بہت زیادہ کرتے ہیں فالو کرتے ہیں اور بچے میسیجز کرتے ہیں تو پھر میری میسیس مجھے پش کرتی تھی کہ آپ ضرور یہ سب کو بتائیں کہ یہ ہم میریٹ اور آپ کی کچھ دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کی بی بی آپ کا ٹوٹر اکاؤنٹ جو نا ہیک کر لیتی ہے اور وہ خود ہی کچھ ٹویٹس لگا لیتی تو یہ وہ واقعہ ہوا تھا اچھا رہی ہے اچھا صرف دوسرا یہ بتائیے گا کہ ابھی کافی ساری چیزیں ہم نے دیکھیا آپ نے یونگسٹرز کے لیے بہت کام کیا یونگسٹرز میں دیکھا جائے تو ڈرگز کی بڑی لہر ایک دوڑ پڑی تھی اور بڑے ڈرگز یوز کر رہے تھے سپیشلی کچھ سپیسیفک سکولز تھے جن کے اندر آپ کو خود جانا پڑا آپ نے سیمینارز اور ورکشاپز کنڈکٹ کروائی انٹی ڈرگز تاسک فورس بھی ایک قائم کی انٹی ڈرگز کے اوپر کام کرایا تو آپ نے ابھی دیکھا جائے لاسٹ ون ایئر سے یہ چیز بہت کام ہو چکی ہے اسلامباد میں اس کے پیچھے راز کیا کیسے آپ نے کام کیا کنٹرول کیسے کیا ڈرگز کو بسکلی یہ جب یہ حکومت سٹارٹ ہی ہوئی پسلی حکومت تو اس میں ہمیں ڈریکشنز ملی گیا رہے ہیں ڈرگز کے اوپر کنٹرول کریں اور بہت ساری ہم نے مافیاز کے اوپر ہاتھ ڈالے ہاؤزنگ سائٹیا سوسائٹیز کے خلاف انگروشمنٹس کے خلاف اور اس طرح پولیس نے اور لائن آرڈر کے اوپر کرائن کنٹرول اس پہ سے ایک ہمارا جو ایلیمنٹ تھا وہ یہی تھا کہ ہم ڈرگز کے خلاف جو ہے میسیو ایکشن کریں اب ایک ایکشن تو کیا ہے کہ ہم ڈرگ پیڈلرز کو پکڑیں اب جب ہم نے پولیس نے اس پہ کام کیا انٹی نارکوٹیکس فورس نے بھی کام کیا ہم نے کامنگ آپریشنز بھی کیے تو یہ پتہ چلا کہ یہ ڈرگز والے تو اسلامباد کی حدود سے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں پنڈی میں بیٹھ جائیں گے کسی اور صوبہ میں بیٹھ جائیں گے ایپر رضاکشمیر میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور وہ ٹیلی فون کریں گے اور وہ لے کے آ جائیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ اگر ہم ڈرگ پیڈلرز کے پیچھے لگے رہیں گے تو یہ ایک آن اینڈنگ اور بڑے زیادہ ریسورس اس میں چاہیے ایک کام کنٹرول میں نہیں آئے گا تو پھر ہم نے آپس کی مشاورت سے کیا کہ جہاں ہم سپلائے کو روک رہے ہیں جہاں سے سپلائے آ رہی ہے اس کو روک رہے ہیں تو جو ڈیمانڈ ہے اس کی سپلائے کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ کو بھی دیکھنا ہے کہ ڈیمانڈ کون لوگ کر رہے ہیں ڈیمانڈ ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ کچھ یونیورسٹیز ہیں یہ کچھ سکولز ہیں جو گڑ بنے ہوئے ہیں اور ان سکولز کے اردگرد یہ یہ کچھ کیفیٹیریز ہیں ان کے اوپر سپیشل برانچ کو لگایا اپنے ایسیز کو لگایا اپنی ایک والنٹیر ٹاسک فورس بنائی اور ان کو ہم نے کہا کیا آپ ہمیں بتائیں انفرمیشن شیئرنگ کریں کہ یہ ہو کیا رہا ہے پھر پتہ چلا کیا رہے گئے پھر ان سکولز کے پرنسپلز کو ہم نے آن بورڈ لیا بچوں کے پیرنٹس کو آن بورڈ لیا ہیلپ لائنز بنانا شروع کی پھر ایک پرنٹ کیا ہم نے میٹیریل ایڈیوکیشن کے لیے اور انٹی نارکاوٹکس فورس کے ساتھ پولیس کے ساتھ بڑے بڑے ہم نے سیمینارز کرائے اور پھر ہم نے سکولز کے اندر یہ کرنا شروع کیا پھر ہر سکولز کے اندر کوئی سٹاف کا بندہ ملا ہوتا تھا کوئی چپڑاسی ہوگا کوئی چوکیدار ہوگا یہاں سکولز کے اندر کوئی سکول کا بچہ ہوتا تھا جو یہ مین پروائیڈ کر رہا ہوتا اور اس کو سب جانتے ہوتے تھے سوائے ہی پرنسپل کے باقی سب جانتے ہوتے تھے کہ یہ بچہ ڈرگز میں ہے اور یہ ڈرگز کا کوئی کام کر رہے ہیں تو اس بچے کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اس کی فیملی کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے پھر سکولز کے اردگرد جو انڈر ایج ٹروبیکو سیلنگ ہو رہی تھی سگرٹس پیچے جا رہے تھے کہیں پہ کوئی اس طرح کا دھندہ ہو رہا تھا اور وہ بھی ایسے ہوتا تھا کہ جو بچارہ کھوکھا والا ہے جو ریسٹرانٹ کا اونر ہے اس کو نہیں پتا ہوتا تھا اس کے سٹاف میں کوئی ملا ہوتا تھا تو پوری ریسرچ کر کے چھ سات مہینے کا یہ پلانڈ آپریشن ہے جو چلا اور پھر اس میں بڑے بڑے گینگز بسٹ ہوئے کچھ ایفریکنز تھے کچھ اور پروونسز کے لوگ تھے جو اس میں شامل تھے انہوں سب کو بند کیا ہمیں بتائیں ہم بھی یہ نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے اگدم جیل میں بند کر دیں گے ہم اس کو سمجھائیں گے تھوڑا بہت ڈرائیں گے تاکہ یہ چیز کو کیونکہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں اس لیے نہیں تھے کہ ڈر جاتے تھے کہ یہ ہم بتائیں گے تو اگدم چھاپا پڑے گا سکول کی ریپیٹیشن خراب ہو جائے گی بچے کو اٹھا کے بند کر دیں گے چار صحیح بچے جائیں گے دس غلط بچے چلے جائیں گے وہ جو ٹرس لیول ہم نے کریئٹ کیا اس ٹرس لیول کی وجہ سے پھر ہمیں عام تک رسائی ہوئی یہ انفرمیشن کی اور ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ختم نہیں ہوا لیکن کافی حد تک کام ہوا اچھا ایک سب سے بڑا انیشیٹیو جو کہ اسلامباد کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں لیا گیا جو جس کی بہت تعریفیں سننے کی بلکہ اسی انیشیٹیو کے بعد آپ کو سپرمن آف دی سٹی بیکٹمن آف دی سٹی یہ بھی لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ آپ نے تاریخ میں سب سے زیادہ اسلامباد کی تاریخ میں قبضہ مافیا کے خلاف کام کیا تو قبضہ مافیا کے خلاف کام کرنا تو اتنا آسان تھا نہیں کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو بڑی مشکل ہوتا ہے قبضہ مافیا کو کنٹرول کرنا وہ آپ نے کیسے کر لیا اس کے بعد مشکلات کو کیا سامنا کرنا بڑا اسلامباد میں ہم نے تقریبا بیس سے پچیس ہزار کنال مین کشمیر ہائیوے سے کیا جس کو اب سرینگر ہائیوے کہتے ہیں پھر سیکٹر ای ٹویلز ہم نے خالی کرایا ہے قیادہ مستی خالی کرایی اسی طرح موڑا نور کا ایریا سے درائے کورنگ کو درائے سوان کو ہاؤزم سائیٹیز کو بہت ہم نے اس میں تو ڈیلی بیسز پہ ہم کام کرتے تھے اور بڑا سائنٹیفک طریقہ ہے کرنے کا کہ پہلے غریب لوگوں کو آگے کرتے ہیں ان کے کمرے بناتے ہیں تاکہ اگر آپریشن ہو تو پھر غریب لوگوں کو ٹی وی پہ دکھایا جائے کہ یہ دیکھیں جی غریب لوگوں کے ساتھ آپریشن ہو رہا ہے حالانکہ اس کے پیچھے ہوتی ایک مافیا تھی جو تین تین چار چار لاکھ رپیہ لے کے کمرے رینٹ پہ دے رہی ہوتی تھی وہ بندے ایڈنٹیفائی کیے اپنے سی ڈی اے کے انتظامیاں کے پولیس کے بندوں کو ریسٹ کروایا ان پہ کیسز بنے ان کی انکوائری سٹارٹ کرائیں اور اس کے بعد پھر یہ میسیب آپریشن سٹارٹ کیا اس میں ہمارے پر فائرنگ بھی ہوئی ہمیں تھریکٹ بھی کیا گیا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے خلاف بڑی میسیب کیمپین کریں گے اخباروں میں غلط خبریں لگائیں گے آپ کو چھوڑیں گے نہیں اور تم آؤ تو صحیح بڑا بڑی بدماشی کی گئی لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تمام سینئر آثورٹیز تمام پولٹیکل ریپریزنٹیٹیوز بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے پوری عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوئے اسلامباد کے لوگ خود چاہتے تھے کہ یہ ایکشن ہو اور پھر اس میں ہمیں کامیابی ملی اسلامباد کے اندر کوٹس نے بھی پھر ہمیں فیور کیا اور جتنی انکوائری پھر اس پہ ہوئیں ان سب میں ہم کامیاب ہوئے اور جگہ ہم نے کربائی اور یہ ایک آن گوئنگ پروسس ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک دفعہ کر دیا تو خالی ہو گیا وہ لوگ آتے رہتے ہیں پھر قبضے ہوتے ہیں پھر آپ خالی کراتے ہیں یہ ایک نون سٹاپ ایک انکروشمنٹ کے خلاف ایک کنٹینیوس آپریشن کرنا پڑتا ہے اور وہ چل رہا ہے ابھی ٹھیک ہے اچھا آپ نے جو ٹیکس کے حوالے سے بات ہوتی ہے ایک سائز انٹیکسیشن بھی آپ کے پاس تھا ون بلین پاکستانی روپیز پلاس ٹیکس کلیکٹ ہوا پہلے کتنا ہوتا تھا اور آپ کے دور میں ون بلین پلاس ہوا کیا ڈیفرنس ہے اس میں اور کیسے اتنا ہیوی ٹیکس کلیکٹ ہوا دیکھیں ہم نے ایک سائز انٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت سے ری فارمز کیے اس میں ایک انیشیٹیو یہ کیا کہ جو بھی ٹرانسفر اور گاڑی پرچیز ہوتی تھی اس کے لیے تھم ویریفکیشن اور نادرہ کی ویریفکیشن کمپلسری کرا دی تاکہ وہ جو جالی کام ہو رہا ہوتا تھا وہ سارا رک جاتا تھا جو لوگ باہر و باہر گاڑییں بیچے رہتے ہیں وہ کام رک گیا نمبر ون نمبر ٹو اپنے ڈپارٹمنٹ کو سیدھا کیا اور آن لائن اپلیکیشن مطارف کرا دی جہاں ہم نے گھروں تک گاڑیاں بجھوائیں کیا آپ گھر کے اندر اپنی لیں ساتھ ہی ساتھ ہم نے کہا کہ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں گے تو آپ ہماری سٹی اپ اسلام آباد کے تھرو آپ آن لائن کسی بھی بینک میں ہمارا ٹیکس جمع کر آ دیں تو یہ جو ون بلین کی آپ نے اماؤنٹ لیا ہے ون بلین تو ہم نے صرف سٹی اپ سے کٹھا کیا ہے ایک جو اپ پہلے تھی نہیں جو ہم نے اپ بنائی ایک عرب روپیہ تو صرف اس اپ سے کٹھا ہوا ہے باقی جو ٹیکس ہمارا انکریز ہوا ہے وہ چار عرب سے دس سے گیارہ عرب روپیہ ہم نے کر لیا ہے یعنی کہ ہم حکومت کو میرے ٹینور کے اندر چھے چھے عرب روپیہ ایکسٹرا ہم نے حکومت کو کٹھا کر کے دیا یعنی کہ ہم تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بیس سے بائیس عرب روپیہ حکومت کو ایکسٹرا ایکٹھا کر کے دیا وداوٹ انی ایڈیشنل ریسورسز کوئی نئی بھرتیاں نہیں کی کوئی نئی بندے نہیں رکھے اسی ٹیم کے ساتھ صرف ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ اکاونٹ میں گیا جو ہمارا سٹیٹ بینک کا اکاونٹ ہے یہ نہیں ہے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ڈی سی چھاپے مارتا ہے تو یہ جرمانے یعنی یہ ٹیکس کٹھا ہو رہا ہے تو یہ ڈی سی اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو وہ ہمارے پاس ایک روپیہ بھی نہیں آتا ہم اگر کسی دکاندار کو ہزار پیہ بھی جرمانہ کرتے ہیں وہ ہزار پیہ حکومت پاکستان کے خزانے میں داتا ہے اس کے بعد حکومت پاکستان کی مرضی ہے کہ وہ آگے کہاں پہ استعمال کریں وہ باہر کے ملک دے دیں وہ اسے رنٹ پے کر دیں ڈیٹ پے اپنا کر دیں یا جو مرضی کریں اس سے ہمارا کوئی طالب نہیں ہوتا اچھا حمزی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی دیکھا جائے تو جس طرح سے آپ نے چھاپے مارنے کی بات کی رمضان سپیشلی رمضان ہو جائے رمضان کے علاوہ بھی کوئی بھی ہو جائے مارکیز چیک کرنا بزار چیک کرنا ریٹس چیک کرنا ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک جگہ ہوتے ہیں اور پانچ منٹ بعد کسی دوسری جگہ پایا جاتے ہیں اور چھاپے ہی چھاپے مار رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے تو ایسا کوئی سسٹم کونسپٹ تھا ہی نہیں اور کہ ڈی سی جو ہے وہ خود نکل کے چھوٹی سے چھوٹی جگہ پہ جا رہا ہو کہیں نلہ صاف ہو رہا ہو وہاں پہ پہ پہنچ جائے کہیں پہ کوئی ڈینج بند ہے وہاں پہ بھی ڈی سی پہنچ رہا ہے یہ کیسے مینج کی ہے مطلب یہ ایک ڈرپٹک کمیشنل یہ جو پورا شہر چلا رہے ہیں وہ ساتھ ہر جگہ چھاپے مار رہے جاں گے کم لینٹ آرہی وہاں خود پہنچ رہے ہیں یہ سب کیسے مینج ہوئے ہیں بسیکلی دیکھیں ایڈمیسٹریشن کا یہ اصول ہے ایک اصول یہ ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھ کے ایڈمیسٹریشن کریں اور دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ فیلڈ میں سائٹ کے اوپر پہنچیں اپنی ٹیم کو بک اپ بھی کریں موٹیویٹ بھی کریں اور چیک بھی کریں یہ دوسرا موڈل ہے میرا تو ہمیشہ یہ طریقہ کار یہی رہا ہے کہ یہ دفتر میں بیٹھ کے کام نہیں ہو سکتا آپ کو جانا پڑتا ہے لوگ کو شکایت کرتے ہیں فلان جگہ پہ کبزہ ہو رہا ہے یا فلان جگہ پہ کو بندہ بڑا مہنگی چیز بہتر ہے تو نارملی ڈی سیز کا کرتے ہیں وہ اپنے اے ڈی سی کو کہتے ہیں اے ڈی سی اے ڈی سی کو کہتے ہیں اے ڈی سی اپنے سٹاف کو کہتے ہیں نیچے فوڈ کے انسپیکٹرز آتا ہے وہ مہینے میں ایک دفعہ جا کے چار تصویریں کھینس لیتا ہے وہ اوپر بھیجتے رہتے ہیں میں نے اس کا یہ طریقہ کار بنایا کہ کوئی شکایت اگر میرے تک پہنچ گئی ہے اگر مطلب اتنے اے ڈی سیز ہیں اتنا کچھ چل رہے اس کے باوجود اگر شکایت میرے تک پہنچ گئی ہے تو میں خود اس کا ازالہ کرنے خود ضرور پہنچوں اور میں چاہے مطلب رواد کے اندر آیا کہ یہ بسوں کی منڈی ہے یا بکر منڈی ہے اس کے اندر یہ شکایت ہیں میں وہاں پر پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کے خود اسیسمنٹ کی جو ڈیریکشنز دینی تھی کسی کو سسپینڈ کرنا تھا کوئی ایکشن لینا تھا وہ ایکشن وہاں پر کیا اور پھر عوام کو بتایا جہاں سے بھی شکایت آئی تھی وہاں پر ریپورٹ بیک کیا کہ جی آپ کی یہ شکایت تھی یہ ہم نے ایکشن لے لیا اور اس میں کئی جھوٹی شکایتیں بھی ہوتی تھی کئی غلط شکایتیں بھی ہوتی تھی لوگوں کی آپس کی لڑائیت وہ ہمیں استعمال کرتے تھے ایک بڑا انٹریسنگ واقعہ ہے کہ وہ کسی ایک بندے کے ہمسائے کے گھر کے اوپر ایک بلی مری ہوئی تھی تو اس نے شکایت لگایا کہ اس نے بلی کو ٹارسر کر کے مارا ہے اچھا وہ ایک کیس بن گیا کیا ہے بلی کو ٹارسر کر کے مارا ہے اور یہ تو اسلام میں بھی منع ہے اور یہ اینیمل رائٹس میں اور ہم نے فوری ایکشن بھی لے لیا بعد میں پتہ چلی اللہ وہ خبر جھوٹی تھی وہ بچاری بلی کی ڈیتھ خود ہوئی ہوئی تھی اس طرح ایک بندے نے کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ فالے کوئی فارنرز ہیں اور وہ بیٹس کو رات کو جو ہے وہ ان کی سکین اتار کے تو بیٹس پکاتے ہیں اور یہ ہمارے پورا چمگادرنے کھا رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور وہ بھی بعد میں جھوٹا نکلا وہ چکن تھا وہ چمگادرنی تھی تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ منیجمنٹ کا سول تو یہ ہی ہے کہ ڈپٹی کمیشنر فیلڈ آفیسر ہے وہ خود پہنچے دفتر میں بیٹھنے کے لیے تو کمیشنر بھی ہیں اور بھی اتنے آفیسر ہیں تو آپ خود پہنچیں پہنچنا چاہیے آپ کو اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز انٹرسٹنگ بھی انفرشنیٹ بھی دیکھ دیکھ کے تھوڑا سا دکھ بھی ہوتا ہے کل یا پرسوں کی ایک کلپ چل رہا تھا جس میں عام کوئی چھوٹی سی جگہ تھی اور وہاں پہ غریب غربہ رہ رہ رہے تھے وہاں پہ انٹرویو لینے پہنچے اور لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ شہر کا ڈپٹی کمیشنر ٹرانسفر ہو گیا ہے حمضہ شفکار ٹرانسفر ہو گیا ہے جس پہ سب غریب لوگ انٹرویو دے رہے تھے اور وہ آلموسٹ انڈر پریویجج لوگ ہیں اور وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں پتا وہ کیا کام کرتا تھا لیکن وہ بندہ بہت اچھا تھا ہمیں نہیں پتا وہ کیسے کام کرتا تھا کدھر آتا تھا لیکن وہ بندہ بہت اچھا تھا اس کو ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے تھا حالانکہ دیکھیں ان کو تو نہیں پتا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے تو اس طبقے کے لیے کیا پیغام دیں گے ان کی کوئی بات نہیں کرتا ہم آج ان کی بات کریں گے کہ ان کے لیے بطوری ڈپٹی کمیشنر چار سال دیکھیں میں نے کبزہ مافیا پہ کرنا ہے تو غریب جا کے ریڈیاں نہیں اٹھانی شروع کر دیں کبھی کبھی ہو بھی جاتا تھا ٹیمز جاتی بھی تھی لیکن اس پہ ہم روکتے تھے کچھ ہی بادیوں پہ ہم نے کوئی آپریشن نہیں ہونے دیا غریب لوگ جہاں پہ رہ رہے تھا ان کو ہاں البتہ ایسے کوئی ہوں جن کو استعمال کیا جا رہا ہو وہ اور بات ہے لیکن حتہ الامقان لوگوں نے اتنا کہا کہ کھنہ پول ترامڑی میں تو ہم نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو دفتر کے اندر تو یہ ہوتا تھا کہ میں بجائے اس کے کہ دفتر کے اندر بیٹھوں میں ہمیشہ دفتر کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ یہ جو غریب لوگ ہیں جن کو میرا اپنا سٹاف ہی نہیں مجھے ملنے دیتا کبھی کبھی ان سے کوئی بہانہ کر دیتا ہے کہ جاؤ یار صاحب نہیں بیٹھے ہوئے کبھی کچھ تو ان کو اپنے تک رسائی دی گریب لوگوں کی زمینوں پر قبضے ہوتے ہیں ان کے لئے ان کی سپورٹ کی کوئی دکاندار ہیں وہ ان کو تنگ کر رہے ہیں یا پرائس کنٹرولمنٹ کو تنگ کر رہے ہیں جتنی مدد کر سکتے تھے ہم نے کی ہے پھر بھی کافی کمیاں رہ گئی ہیں باقی ہے کہ اللہ نے جتنا موقع دیا ہم نے پوری کوشش کیا ہے کہ حلال طریقے سے اس کو کام کو پورا کریں اچھا انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو اسلامباد رکھینائزد ہوا ہے کوویڈ کنٹرول میں از ای بیسٹ کیپیٹل کوویڈ میں دیکھا جائے آپ ہر جگہ پہنچیں آپ کو خود بھی دو دفعہ کوویڈ ہوا اور کوویڈ کنٹرول کے حوالے سے آپ نے بطور شہر کے ایڈمنیسٹریٹر ڈیفرنٹ کام کیسے کیا کہ پورے پاکستان میں سب سے بیسٹ کنٹرول رہا ہے کوویڈ کے اسلامباد میں اسلامباد میں کوویڈ میں الحمدللہ ہمارا بڑا اچھا سسٹم راہ اس میں عوام نے بہت تعبن کیا میڈیا نے بہت تعبن کیا آپ جیسے تمام دوست ہمارے ساتھ موجود رہے ہمارے لیے بڑا مشکل تھا جب ہمیں کہا گیا کہ جی پورا شہر سیل کر دیں پورا شہر سیل کیسے ہو سکتا آپ کو پتا ہے غریب لوگ ہیں بلکہ سمارٹ لاکڈاون پولیسی پہلی دفعہ باکستان میں پہلی دفعہ اسلامباد میں ہم نے کی سمارٹ لاکڈاون کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ میسیف لاکڈاون یہ نہیں ہو سکے گا سمارٹ لاکڈاون کیا اور کامیاب ہوا سب سے پہلے جو مساجد کے اندر ایک آدھ مسجد میں کیسز آئے پھر ان مسجدوں تک ہم پہنچے بارہ قہم میں ان مسجدوں کو سیل کر کے سمارٹ لاکڈاون کیا اور جہاں پر بارہ تیرے کیسز تھے وہ زیرو کیسز ہوئے پھر شاہ اللہ دیتہ میں کیسز ہوئے ایران سے کچھ لوگ آ رہے تھے وہ پھلا رہے تھے ان کو ہم نے وہاں پہ لاکڈاون کیا وہاں پہ چیزیں پروائیڈ کرتے رہے ہم کھانا وغیرہ تو وہ ہم نے کنٹرول کیا اور یوں پھر یہ سمارٹ لاکڈاون اور سمارٹ لاکڈاون ہم نے کرنا شروع کیے اصل جو کامیابی تھی اس پوری گیم میں وہ یہ تھی کہ ہم نے اویرنیس بہت کریئٹ کی بہت زیادہ اویرنیس کریئٹ کی ہر چیز پہ پبلک کو ڈیلی بیسس پہ میں فیلڈ میں جاتا تھا ڈیلی بیسس پہ میں میڈیا کو ساتھ لے کے جاتا تھا اور ان کو بتاتا تھا کہ یار ایکچولی یہ ہے کریڈبل انفرمیشن دیتے تھے مارکیٹ میں تو پھیل جاتی تھی کہ ماس نہ پہنے کبھی پھیل جاتی تھی ویکشنیشن نہ کریں کبھی کہتے تھے جی وہ فلان جگہ پھیل گیا ہے فلان جگہ تو ہم خود جا کے بتاتے تھے کہ یہ ہمارے ہاتھ سپوٹ ہیں یہ ہمارا نرو سینٹر ہے یہ ہمارا ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر یہ پھیل رہا ہے یہ ساری انفرمیشن کو ریلے کرنا تھرہو سوچل میڈیا تھرہو ٹوٹر تھرہو فیس بوک تھرہو واتس ایپ بار بار واتس ایپ پہ وائس نوٹ بنا کے بھیجنے پھر ان کو ویریفائیڈ اکاؤنٹس میں سے بھیجوانا وہ میں خیال ہے it did the trick اور الحمدللہ اسلامباد میں کبھی وہ موقع نہیں آیا جیسے ہم نے یوپی میں دیکھا دلی میں ممبئی میں دیکھا ایران میں ہم نے دیکھا کہ لوگ سڑکوں پہ مر رہے تھے اسلامباد میں الحمدللہ نہ آکسیجن کی شارٹ فال ہونے دی نہ ترشیری ہیلتھ کیر میں بیڈز ہم نے کم پڑھنے دیے نون سٹاپ ہاسپلز کو انگیج رکھا پرائسز کنٹرول رکھیں یہاں پر ایک ایک دن میں وینٹلیٹر کے ساتھ ایک ایک لاکھ سوا سوا لاکھ تک پرائسز چلی گئی ان کو کنٹرول میں رکھا ان کی چیزیں پہنچتی رہیں آکسیجن کی ہمیں کمی نہیں ہو نہیں تھی ورنہ یہاں پر تو یہ ایک زمانے میں ہمیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہاسپلیڈ فل ہو گئے اور اب لوگ بیمار ہوں گے اس کے مطابق وہ چیزیں بڑی کنٹرول میں رہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ حمزہ شفکات صاحب کو جو سپر ڈی سی کا خطاب ملا تھا اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کام کیسے کیا انہوں نے اور کیسے کافی ساری چیزوں میں اسلام آباد کو سب سے ٹاپ پہ لائے بیسٹ کوویڈ کنٹرول ہو جائے بیسٹ ری پلانٹیشن ہو جائے اور پلاسٹک کنٹرول ہو جائے کسی بھی چیز میں دیکھا جائے تو اسلام آباد ہمیشہ نمبر ون پہ رہا ابھی ہم جائیں گے مختصر بریک کی جانے بریک سے واپس آ کر آخری لمحات کچھ ہوں گے ان میں ان سے مزید ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے حمزہ شفکات صاحب نے اسلام آباد کے لیے دن رات ایک کر کر کام کیا اور جس کی وجہ سے آج ہر شہری افسردہ ہے ان کے یہاں سے پرانسفر ہونے پہ پروفیشنل بات میں تو بہت ہوگی پچھلے چار سال سے ان کی پروفیشنل لائف ہی چل رہی ہے اب ہم کچھ لائٹر نوٹ پہ ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کی پرسنل لائف کیا ہے اور ہاو ہی مینجز اس پرسنل لائف فیملی لائف اور یہ ہم ان سے بات کریں گے حمزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو اسلام آباد میں کبھی کسی ریسٹورنٹ پر کھانا کھاتے میں نہیں دیکھا اور اکثر یہ سوالات بھی لوگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی کہ آپ کسی ریسٹورنٹ پر نہیں پائے گئے اس کا کیا پیچھے ریزن ہے اصل میں یار ایک تو ٹائم ہی نہیں ملتا ٹائم ملتا ہی نہیں تھا بڑی رات دو دو بچ جاتے ہیں تین تین بچ جاتے ہیں حالات ہی ایسے رہے پسلے تین چار سالہ کا پتہ اتنا والٹائل رہا کہ ٹائم ہی نہیں ملا دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد میں تو یہ ہے کہ آپ جس جگہ پہ کھانا کھا لیں پھر لوگ کہتے ہیں ہاں یار ڈی سی نے تو در مفتی کھایا ہوگا لوگوں نے پھر ازام ایسے لگانے ہوتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس طرح کی کچھ باتوں کی وجہ سے پھر ٹائم ہی ملا اب میرا دل کر رہا ہے کہ اب مجھے تھوڑا سا اگر ٹائم ملا ہے اب دیکھتے ہیں میری کیا پوسٹنگ ہوتی ہے اس کے مطابق اگر اسلام آباد میں رہتا ہوں یا کسی اور شہر میں جاتا ہوں تو اس کے مطابق تھوڑا فیملی کو ٹائم دے سکوں گا فیملی کو واقعی میں ٹائم نہیں دے سکا کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا بلکہ کہیں کہ پورا سال ایسا گزر گیا کہ میں رات کو لیٹ آتا تھا تو بچے سو چکے ہوتے تھے سوہ جب میں اٹھتا تھا سکول جا چکے ہوتے تھے تو ملاقات ہی نہیں ہوتی تھی بچوں سے اور پھر ان کی برڈیز میں سو گئیں شادیاں کئی میں سو گئیں کئی فیونرلز میں سو گئے اور لوگ یہی سوچتے رہتے تھے کہ یہ پتہ نہیں ٹائم نہیں دے رہا ڈی سی بن گیا تو پتہ نہیں کیا بن گیا لیکن فرانکلی سپیکنگ اتنی زیادہ ذمہ داری تھی اور اتنا زیادہ بوجھ تھا کہ وہ پھر بندہ بہت بہت زیادہ ہم بزی رہے لیکن ابھی اب میں آ سکتا ہوں میں ڈی سی نہیں رہا تو اگر کوئی کھانا کھلانا چاہتا تو مجھے لے جائے کھانا کھلانے آچھا ٹھیک ہے لیکن دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی دیجٹل میڈیا پہ دیکھیں تو یہ بھی چلتا رہا کہ کچھ نہیں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ بغیر جانے پچانے بس آتن نیگٹیو کمنٹس جو ہیں وہ کرتے رہے ٹھیک ہے ایسی خامخواہ بیشنگ کرتے رہے اور اچھی چیز آپ پوسٹ کر رہے ہوں گے اس کے نیچے بھی نیگٹیوٹی پھیلا رہے ہوں گے یار تم تو ایسے ہو یار یہ کونسا طریقہ ہوتا ہے یہ تو پبلیسٹی ہے حالانکہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی پبلیسٹی کہیں نہیں کی آپ نے ہمیشہ کام کی پبلیسٹی کی کام کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کام ہو رہا ہے اور اسی کے بعد ہر جگہ پر یہ چلا کہ ڈیپٹک کمیشنر اسلام بات کام کر رہا ہے سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ کام پوسیبل ہی نہیں تھا لوگوں تک رسائی مشکل تھی تو یہ نیگٹیوٹی آج اپنے نیگٹیو جو کمنٹس کرنے والے ہیں آج ان کو ذرا ایک میسیج دیں آپ تو آپ ڈی سی بھی نہیں ہیں ان کو میسیج دیں کہ انہوں نے آپ کو کیا فائدہ پوچھایا نقصان پوچھایا کیسے نہیں نیگٹیو فیڈ بیک کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ اگر تو جنون ہو تو ہم اس چیز کو امپروو کرتے تھے نیگٹیو فیڈ بیک کی وجہ سے بندہ اپنی اوقات میں بھی رہتا ہے کہ ورنہ آپ کو پتا ہے کہ پھر یہ زیادہ تعریف ہو جائے تو انسان کے سر پر چڑھ جاتی ہے اور پھر اللہ کو بھی یہ پسند نہیں ہے سب تعریف ہیں اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہماری تو کیا اوقات ہے اور ہماری کیا کسی نے تعریف کرنی ہے لیکن کچھ لوگ تھے وہ بس ایسے ہی نیگٹیو بھی کرتے رہتے تھے کوئی کسی شہر میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ اٹھا کے ڈی سی کو ٹیگ بھی کرنا اور پھر اس کو بلا وجہ نیگٹیو کرتے ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھا ہے ہم نے کہ آپ کسی شہر کے مسئلے بھی ٹیگ ہوئے فلانے دوسرے ڈی سی کو ریکویسٹ کر دیتے تھے کوشش بھی کرتے تھے کہ کسی کا مسئلہ حل ہو جائے اصل میں یہ دیکھیں میں تو اس کو میرے والد صاحب بھی ایکسر مجھے اس پر ایڈوائز کرتے رہتے تھے وہ کہتے تھے کہ یار اگر تمہیں اگر بیس ہزار لوگ پسند کر رہے ہیں تو بیس ہزار لوگوں کا مطلب ہے کہ کم از کم پھر تمہیں بیس نفرت بہت زیادہ کریں گے کیونکہ اب دیکھیں کہ اگر ہم لوگوں کے میرے دفتر میں تو یہ ہے جو ہمارا کام ہے آربیٹریشن کا کام ہوتا ہے سب سے زیادہ ہمارا کام ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس جو درخواست آتی ہے اس میں ایک کے حق میں فیصل ہوتا ہے ایک کے اگینسٹ ہوتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ سب کے حق میں فیصل ہو تو جو لوگ اگینسٹ ہوں گے وہ تو غلط بات کریں گی کریں گے نا اب آپ یہ دیکھیں اگر میں نے بیس ہزار کنال خالی کرائی ہے تو بیس ہزار کنال کے اوپر جو چار پانچ ہزار بندہ تھا جو مفت کی حکومت پاکستان کا پیسہ کھا رہا تھا وہ تو میرے سے نفرت کریں گے وہ تو مجھ سے جان کی مارنے کی دھمکیاں بھی دیں گے جب ہم ایک سیکٹر خالی کرائیں گے جب ہم ہماری ٹیمز رہیں گی کووڈ میں جا کے وہ جگہیں سیل کر رہی تھی تو جن کی جگہ سیل ہو رہی تھی وہ شور تو مچائیں گے ہم نے پرائس کنٹرول کیا ہم نے جو بھی ایڈلٹریشن کو چیک کرتے رہے ڈرگز مافیا پہ ہاتھ دالا ہاسپلز کے اوپر ٹائٹ کیا تو پھر وہ ان کی منیجمنٹ تو شور کرتی ہیں اور وہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہمارا کام پاپلارٹی لینا نہیں ہے ہمارا کام فیمس ہونا نہیں ہے ہمارا کام ہے حکومت پاکستان کے قوانین کو نافذ کروانا اور اچھے طریقے سے کروانا تو اس کی وجہ سے اگر کوئی نیگیٹیف فیڈ بیک آتا ہے تو اس کو میں پرسنل نہیں لیتا ٹھیک ہے لوگ باتیں کرتے ہیں داری بات ہے کسی کا انٹرسٹ ہرٹ کیا ہوتا ہے کسی کا نقصان کیا ہوتا ہے داری بات ہے کسی کے بندے کو اٹھا کے آپ جیل بھیجیں صرف آپ دیکھیں کہ مطلب یہ رمضان سے پہلے ایک ایک مہینے میں ہم نے ایک سو سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا جو ہورڈنگ کر رہے تھے تو وہ اب مجھے میری تاریخ تھوڑی کرنے کے گالییں دیں گے اچھا یہ بتائیں کہ دوستوں کے حوالے سے پوری ڈی سی شپ میں یہ سنننے کو ملا کہ یار تم ترے مطلب کی ہوگئے د pullingا spray یار بالکہ دلbaar کے بعد مجھے سعج تو میں اتفادت ہوں کہ لوگ بہت مطلبی ہیں کہ تو میں لوگ کو کہتا ہوں کہ تم میں ایک مطلبی ہے یار دلیا بڑھے مطلب کی ہوگئے دلیا کیونکہ داخل ہوگی اٹھے لوگ مطلبی ہوگیں کہ جو پہلے دوست نہیں تھے اچانک وہ دوست بن گے اچھا نینے رشتہ دار بھی بن گے میرے اور نینے دوست بھی بننا شروع ہو گئے اور جب میں اب ڈی سیز ہٹا ہوں تو ظاہری بات ہے وہ ہٹ بھی جائیں گے ڈی سی بننے کے بعد لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ اس نے ہمیں ٹائم نہیں دیا لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کے کام پہ دھیان نہیں دیا جتنا ہو سکتا تھا میں نے پوری کچھ کہیں کام نہیں بھی ہو سکتے کہیں لوگ کے کام ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ کام بھی غلط ہوتے ہیں نہیں بھی کر سکتے اور پھر کیا کرے بندہ مشکل ہوتا ہے کانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنے لوگوں کے کام کر سکتا تھا میں نے تو بہت کام کی پرسنلی آپ کی جو پرسنل لائف ہے اس کے بارے میں تھوڑا جانتے ہوئے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے ڈی سی شپ کا بچوں پہ اثر نہیں آنے دیا کوئی بھی کہ بچوں کو یہ لگے کہ میرا باپ ڈی سی ہے یہ چیز واقعی میں نے خود دیکھی نہیں اس کے پیچھے کیا ریزن تھی اور ایڈوائز کیا دینا چاہیں گے باقی ڈی سی کو اس بارے میں کہ this is a very important thing اچھا میرے بچوں کو نہیں بتا کہ میں کیا کرتا ہوں میرے بچوں کو سرکاری گاڑی کی ایکسس نہیں ہے میرے بچوں کو جو میرے ساتھ کوئی پولیس یا سیکیورٹی سٹاف ڈیوٹی ہے ان تک ان کی ایکسس نہیں ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اپنا سکول جا رہے ہیں سکول سے واپس آرہ ہیں کبھی کبھی ہوتا تھا کہ شام کے ٹائم پہ جب کوئی پبلک نہیں ہوتی تو وہ دفتر میرے پاس آ جاتے تھے کیونکہ میرے بارہ بارہ جانتے ہیں بارہ مارہ ایک ایک بچ جاتا تھا تو بچے مس کر رہے ہیں تو دفتر میں کبھی کبھی آ جائیں تو اس میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ میں ان کو سامنے کوئی پبلک کے سامنے ان کو لے کے آؤں یا وہ کروں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے سینرز نے بھی مجھے ہمیشہ یہ ایڈوائز کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس طرح اور جو آفیسرز کے بچوں کو سپوائل کیا جاتا ہے تو وہ پھر غلط کام کرتے ہیں ایک ہمارے سینرز سے ان کے بچے سے مرڈر ہو گیا ایک جو ہے اسے بہت بڑا ایکسینٹ ہو گیا ایک جو ہے وہ ڈرگز میں پڑ گیا ایک جو ہے وہ ملک سے باہر بھاگنا پڑا ایک جو ہے وہ سمگلنگ میں انوالو ہو گیا تو وہ یہ اگر آپ اپنے بچوں کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو میں اپنے کالیگز کو کہتا ہوں کہ ان کو اپنی جوب سے بہت دور رکھیں اور اپنے گھر کی انوائرمنٹ کو اور اپنے دفتر کی انوائرمنٹ کو علیٰذا رگیں دفتر کے سٹریس کو اگر آپ گھر لے کے آئیں ancestors تو آپ گھر میں بھی ایک نیا سٹریس کیریئٹ کریں گے تو میں تو جب گھر میں آتا تھا میں کوئی سٹریس فل باتیں جو ہے وہ میں share نہیں کرتا تھا گھر کے اپنی سٹریس ہوتا تھا گھر کے اپنے کام ہوتے ہیں گھر کے سٹریس سے یاد ہے ایک جملہ ہے اس کو آپ بتائیں کہ کیوں آپ پہ فٹ آتے ہیں بیکھو جی آیا بیگم دو پہ آ رہا ہے یار کبا ہے میرے پہ بلکل میں نے یہ یار یہ تو بلکل ترہ سر الزام ہے یہ تو بڑا وائرل ہوا تھا بیارے بڑے لوگوں نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا یار میں تو بلکے اچھا میری بیگم بھی یہ کہتی ہے کہ یہ باہر رہتا ہے اور باہر والے کہتے ہیں کہ یہ گھر رہتا ہے اور اب باہر لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھر بھی نہیں ہوتا یہ دفتر بھی نہیں ہوتا ہی کہا ہوتا کہاں پہ ہے یہ ہوتا کہاں پہ ہے کئی دفتر یار لٹل ہی یہ ہوا ہے کہ میرے شدارتی دوستوں نے آپ جیسو نے مطلب میری بیگم کال کر کے حالا میں دفتر میں بیٹھا ہوتا تو کہتے تھے کہ یہ تو دفتر میں نہیں ہے یہ تو دو گھنٹے سے نہیں ہے ادھر ادھر بھی نہیں ہے تو کہاں ہے اور میری بیگم جو نے پریشان ہو کے پھر پوچھنا چو کر دیتی تھی کہاں ہے کہاں ہے خب سے کسی نے کہا کہ И О peoples نے پوچھا کہ ایک دفتر والد صاحب نے پوچھا کہ ہاں بچوں کدھر پڑھنا ہے ایدھر دادا کے گھر جانا ہے solving جم rotating اچھا آخر کچھ لمحات چل رئیم سٹیزن آف اسلامباد کے لیے بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے سارے ان کے لیے فردر آئی سیٹی ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ ہی کو ریلیٹ کرتے ہوئے ان کو کیا میسیج دیں گے کیونکہ نئے ڈی سی صاحب کو بھی کوئی مشکلات ہو رہی ہیں لوگ کافی ان کو سوشل میڈیا پر ٹیک کریں علاقہ لوگ جنرلی اپنی ویوز دے رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ویوز دے رہے ہیں تو لوگوں کی کیا میسیج دیں گے دیکھیں میرا لوگوں کے لیے تو یہ میسیج ہے کہ ارفان میمن ایک آؤٹسٹینڈنگ آفیسر ہے ہمارا پاکستان ایڈنسٹریٹیو سرویس کا میرے سے پہلے ایڈی سی کوئٹا رہا پنجاب میں بھی ڈیپٹی کمیشنر رہا پنجاب فوڈ آتھارٹی میں ایڈی جی رہا ہیس ون اف دی بیسٹ آفیسر انگلینڈ سے پڑھ کے آیا اور آؤٹسٹینڈنگ کریئر ہے اس کا اور میرے سے بہتر کام کرے گا یہ میں آئیم کوئٹ شور ہی اس ینگ ہی اس دس انرجی میں تو بزاری بات اتنے عرصے سے کر رہا تھا انرجی بھی بندے کی کم ہو جاتی ہے بندہ فٹیگڈ ہو جاتا ہے پھر میرے والد صاحب بھی کچھ بیمار ہیں تو میں نئے آنے والے ڈی سی کو بہت ویلکم کرتا ہوں اور میرے تمام شہر والوں سے یہ ریکویسٹ ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ سب شہر کی بہتری میں قانون کے نفاظ میں سب اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے اچھا یہ آپ نے میسیج دیا آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں فٹیگڈ ہو گیا تھا میں بڑا تھک جاتا تھا جبکہ اس کا اپوزٹ چل رہا ہے پورے انسٹاگرام فیس بک اور ٹویٹر پہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ بڑے کیوں نہیں ہوتے آپ تو جوان دن پر دن جوان ہوتے جا رہے ہیں تو یار فلٹر دیکھنا جب تک آپ فلٹر کا استعمال کرتے رہیں گے آپ ینگ لگتے رہیں گے یار میں تو بڑا ہو گیا ہوں میں تو فرنکلی میرے تو بال اتنے یہ وائٹ ہونا شروع ہو گئے تھے یہ تو میں نے کلر کروایا ہے سب کے سامنے ایڈمیٹ کر رہا ہوں وہ ایڈمیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے بیٹے نے مجھے ایک دن دیکھ لیا کہ وہ میں کلر کروا رہا تھا تو اس نے سب کو بتانا شروع کر دیا اچھا ڈی سی میں آنے سے پہلے میرے بال سفید نہیں تھے ڈی سی شپ نے میرے بال بھی سفید کیے ڈی سی شپ نے مجھے بلڈ پیشر کی بیماری دی اب میں آئیم آن ریگلر بلڈ پیشر میڈیسن تو یہ اتنی کیونکہ سٹریس فور انوارمنٹ تھی اتنا پھر بلڈ پیشر ہائے رہا ہے تو میں نے کہا کوئی اور آرگن خراب ہو ڈاکٹر نے کہا آپ جس ٹارٹ دے میڈیسن اور پھر اس پوسٹنگ کے بعد اپنا لائف سٹیل چینج کریں تو نہ سلیپ پیٹرن ٹھیک تھا نہ کھانے کا پیٹرن ٹھیک تھا دفتر کے اندر کچھ ملتا نہیں تھا پھر دفتروں میں جاتا تھا کچھ کھانے کو منگوالے تو وہ سموسے لے کے آتے تھے اور اب جلیبیاں سموسے اور جلیبیاں آپ کو بتا کہ ہم نے غلط ٹائم پہ غلط کتنی کھائیں ہیں تو وہ سہت کے لیے اچھی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے آخری دو سوالیں سیکنڈ لاسٹ یہ کہ آپ کے فادر بھی سروس میں تھے اور لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں ان کی بھی ان کی سروس کے بھی ابھی ان کی طبیعت آپ نے کہا نہیں ٹھیک اور کافی ساری چیزیں اس طرح کی چل رہی ہیں ابھی ایز آفیسر ہونا اور وہ بھی اتنا بیزی آفیسر ہونا پھر اتنے سارے معاملات فیملی کے معاملات اپنے پیرنٹس کے معاملات جو کہ دوسرے شہر میں ہو یہ سب کچھ منیج کرنا ہے اسے پاسبل کہ یہ چیزیں منیج ہو سکتی ہیں نہیں بڑا مشکل تھا واقعی بہت مشکل ہے اور پھر مجھے اپنا فیملی ٹائم پر کمپرمائز کرنا پڑا بچوں کے ٹائم پر کمپرمائز کرنا پڑا کوئی میں نے بچوں کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں نے اٹھنڈ نہیں کی لیکن اون دی ادھر ہینڈ یہ دیکھیں کیار میں نے جو کووڈ میں کام کیا جو میں نے پولیو میں کام کیا لوگوں کی جانوں کے اب اگر آپ کسی کی جان بچا رہے ہیں میں یہ کہتا تھا کہ اسلامباد کے تمام بچے میرے بچے ہیں تو اگر میں تمام سکول کے اندر سے ڈینگی ختم کر دوں اگر میں تمام سکول کے اندر سے دپتھیریا اور کالرا کی بماری ہیں ان پر ختم کرنے کی مہم سٹارٹ کر رہا ہوں تو اگر اسلامباد کے تمام بچے بہتر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود میرے بچوں کی حفاظت کرے گی اگر میں اسلامباد میں تمام بڑے لوگوں کی میرے ابو کو کرونا ہوا وہ بہت زیادہ بیمار ہوئے لیکن اللہ تعالی نے ان کو بچایا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی لیے بچایا کہ میں نے خود اتنی محنت کر کے راتوں کو جا کہ جو لوگوں کے والدین کو بچایا جو لوگوں کے گھروں میں ہم فری آکسیجن پروائیڈ کرتے رہے تو یار اللہ تعالی کی ذات تو ہے نا اور پھر یہ ایسی پوسٹنگ ہے کہ اس میں آپ کو پھر پبلک کا خیال کرنا پڑتا ہے آپ کی یہ امانت ہے اور یہ اللہ تعالی کی یہ جو عہدیں ملتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ملتے ہیں اور اللہ تعالی پھر ان کا احتساب بھی کرتا ہے تو اگر آپ ان میں کوتاہی کریں گے تو پھر آپ کے اپنے گھر میں سفر کریں گے اور اللہ تعالی کا شکر ہے کہ یار اتنی محنت کی وجہ سے پھر گھر کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا گھر کو بچائی رکھا ہم سب کو قابل دعا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بہت زیادہ ہم سیریس نہیں ہوئے کوئی ڈیٹس نہیں ہوئی فار فلنگ فیملیز میں ہوئیں کزنز کے اندر ہوئیں لیکن اللہ نے میرے گھر کو بچائی رکھا آخر میں حمزت صاحب کیٹو ٹی وی اور خیبر نیوز ایوی ٹی چینلز گروپ کے حوالے سے کوئی پیغام دیجئے انہوں نے آپ کو کیسے سپورٹ کیا کیٹو ٹی وی کا میں بہت زیادہ شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں کائیوان صاحب کا بہت زیادہ شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں جس طرح کورڈ میں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے پھر جو پرائم منسٹر کا کھلی کے چہری پروگرام تھا اس میں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے ہر ہفتے ہمارے اور میرے تمام آفسرز عوام کے سامنے پیش ہوتے تھے کیٹو ٹی وی کی اوپر اتنی زیادہ پوزیٹیو رپورٹنگ آج کل کی تو آپ کو پتا ہے یہ ایک بلیک میلنگ کا دور ہے لیکن اس سارے دور کے اندر اتنی پوزیٹیو رپورٹنگ ہوئی ہے میں خصوصی طور پر کیٹو ٹی وی اے وی ٹی تمام چینلز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے حکومت کا اسلامباد انتظامیہ کا اور اسلامباد کی بہتری میں ایک بہترین رول ادا کی ہے اور میں آپ سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ناظرین آپ نے سنا کہ کیسے حمزہ شفقات صاحب نے اوورال چار سال اسلامباد میں گزارے اور آپ لوگ کی یقیناً وہ گلہ بھی دور ہو گیا ہو گیا جو آپ لوگ کافی عصر سے کر رہے ہیں کہ آپ ان کو مس کر رہے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے یہ آپ لوگوں کے ساتھ انٹرچ مزید بھی آگے رہنے والے ہیں آپ کا سوشل میڈیا ہے ٹویٹر ہے فیس بک پہ تو یہ آپ کے ساتھ انٹرچ رہیں گے یہ آپ لوگوں کے ساتھ کہیں دور نہیں جارے اسلامباد کے شہری جو ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ یہ آپ لوگوں سے کوئی دوری اختیار کر لیں گے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے بڑے پیمانے پر لینڈ مافیا کے خلاف انہوں نے کام کیا گرینڈ آپریشنز کیے پروپرٹی ویریفیکیشن سینٹر کا قیام کیا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھنے کو ملا کہ پروپرٹی ویریفیکیشن سینٹر قائم ہوا بیسٹ کووڈ کنٹرول رہا اسلامباد کا بیسٹ پولیو کیمپن رہی بیسٹ کلین ان گرین کیمپن رہی جس میں دس لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ درخت لگائے گے اسی طرح ڈیجیٹل میڈیا کمپلین پریڈی ریسل فارم ہوا جو کہ پورے پاکستان میں اس کے بعد ریپلیکیٹ ہوا اسی طرح کہ ٹوٹل سٹارٹ اس ویل کی سیونٹی ٹری پلس انیشیٹیف انہوں نے پرسنل لی لیے جو کہ کبھی اتنی بڑے انیشیٹیف اتنی زیادہ انیشیٹیف اسلامباد میں نہیں لیے گے تینکیو حمزہ شفکات صاحب ہمارے شو میں آئے اور یہ آپ کے ٹرانس فرم ان کے بعد آپ کا پہلا شو ہے تو یقینا ناظرین کو یہ پسند آئے گا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ ناظرین پاکستان آن لائن دیکھتے رہیے گا اگلے جمعہ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے